ہیلو اسلام علیکم مولا فیو تو آج شبرہ سب کو بہت بہت مبارک ہو آج کی بڑی رات ہے سب رات میں عبارت کرنا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اپنے گھر میں ایک خوشی کا دیا ضرور جلانا سب سے پہلے آج کی دن اٹھ کے قبرستان جائے جاتا ہے اور مردوں کی فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو مجھے بخار تھا ڈیٹس وائب میں تو نہیں جا سکی پر میرا بھائی گیا تھا تو میرے پاپا کی قبر کی پکچر کھیج کلا ہے اور میرے مامو جن کا انتقال ہوا ہے ابھی ریسٹینٹ ایک سال ہوا ہے ان کے قبر کی اگر میں جاتی تو اپنے ساسسر کی قبر کی بھی کھیج کھیلاتی تو آپ تمام مردوں کے لیے فاتحہ پڑھیں سب سے پہلے اور اس کے بعد میں چھکا سی فس کلاس کی حلوے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس پہ میں نظر دلاؤں گی شبرات کے دن آج اور امام زمانہ کی بڑے ہوتی ہے امام مہندی و آخر زمانہ کی آج کے دن میری شب لگ جاتی ہے تو آپ مزیدار دا کھانا آڈنس کے کے ہیلو سلام آنکو فریمز تو آج ہے شب میں برات تو آج سب سے پہلے کمبرستان جاتے ہیں پاتھیا وغیرہ پڑھیں تمام مردوں کی اپنے کسی بار حلوہ بنتا ہے امام زمانہ کی بیٹے کے لیے نیازل دی حلوے پر اس کے لیے مجھے چاہیے گھیا دھائی کے لوگا پاؤ سبت آم تھوڑے سے اکھ روٹ پستے کشمش الائچی اس پر پریپیر کروں گی پستے کشمش پادام الائچی چینی اور ایک کلو کا دوسرے ڈبا اور اس پر بناوں گے بیسن کا حلوہ سب سے پہلے ہم بیسن کو بھونیں گے تب پہ پہ ڈال کر دیں تو حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں کڑھائی میں بیسن کو ڈال کر بھون رہی ہوں سلو آج پر بیسن ڈالا یہ تکریبا میں نے ایک کلو کے کریبا اس پر براؤن کر لوں گی میں اس میں آرٹیفیشل کلر کوئی شامل نہیں کروں گی بس پستے بادام گھی دودھ چینی اور ڈرائی فروٹ سیٹ کر کے زبردستہ ہلوہ تیار کر لوں گی امام زمانے کی بیٹھے کے لیے تو آپ رہیے میرے ساتھ اور آج پورا شب برات کا ولاغ بھی شیئر کروں گی لوگی ہو اس سامان کے ساتھ مجھے ایک کٹوری ایک کلو کے لیے ایک اتنا بڑا پیالا بھر کے چینی لینے بکاوز ہلوہ میتھے اچھا لگتا ہے تو ایک باؤن لوگو چینی تقریباً یہ آدھا باؤن کے غریب چینی جو بنے ایک کلو بیسن کے لیے یوز کریں تقریباً جو بنے اس کے چینی جو بنے اچھا لگتا ہے جیسے بیسن گھل جائے گا میں اس میں ایک چینی لکھ لگ اور اس کے ساتھ بھون گی وہ شوگر یہ کچھ سٹیپس این ٹک کرک ہوگی اگر آپ اس کے لیے تو فرنڈس ہر کام کو پیار دیکھیں تو ٹائمدے لگتا بھی سارے درائی فروپس میرے کٹیں گے اس سے پیالے میں بھونے ہو تو اس میں چینی پاو کے قریب ایک کلو بیسن میں ایڈ کر دیا اور اسے میں اچھی طریقے سے بھونوں گی تو اس ہلوے میں ایک کلو کے قریب آنا ادھر کلو کے دو پاو جال رہی ہوں کہ میرا بیسن ایک کلو ہے تو یہ براؤن ہو گیا اس میں چینی بھون چکی ہے بیسن بھون چکا ہے اب میں اس میں ایک کلو کے قریب گھی ڈال رہی ہیں تو فرینٹس ڈھی شامل کرنے کے بعد ایسے لامز سے بن جاتے ہیں بیسن میں اس میں سلونی سلونی ایک کلو گئی آپ کو ملک پیک آل پر کوئی بھی اچھا سا دھونکہ ڈیب بھٹاڑنا ہے اور یہ چمچہ چلاتے رہنا ہے مسلسل تو ایک آدمی سے آپ دھونڈ ڈالوا دے اور ہاں سے آپ چمچہ چلاتے رہیں کیونکہ اس میں لامز نہیں بننی چاہیے اس کے بعد میں اس میں زردے کا اورنج والا کلر شامل کروں گی اور انہیں چاہیے دیکھیں کہ اس طرح چلاتے رہی ہیں جہا رہی ہیں جلدی ڈال دے پانی ایک بھی کتھر آپ کو نہیں ملانا ہے پورا ہلوہ آپ کو دھونڈ میں ہی پکانا ہے یہ بلکو ڈرائی ہو کے پھلوہ ہلوہ تکیار ہوگا ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دھونڈ ہے پانی کا ایک کتھرہ نہیں جانتا ہے یہ سے دھونڈ دیکھیں اس طرح آپ کو لمز ختم کرنے سارے بیسن کے اب میں اس میں کلر اور الائچی ڈالنے کے بعد ملتی ہوں آپ سے تو فرنز یہ میں نے رنگ شامل کر دیا اور یہ بھی بیسن اس میں پھولنا شروع ہوگا بڑا پیارا سا اورنج کلر آئے گا زبزے والا اورنج کلر ڈال ہے بس یہ گھٹلیاں ختم کرنیاں آپ کو چمچے چلا چلا کے گھٹلیاں آپ نے ختم کر دی جس میں آپ کی دیتے پھر کٹ آور ڈرائی فروٹ الائچی وغیر آپ اس میں شامل کر دیں گے ساتھ سے آٹھ دانے الائچی کے اس طرح ان توڑ کے بیٹ میں سے یہ آپ نے اس میں حلوے میں ایڈ کر دیں گے اس سے بڑی چھکی جو تو مائی ڈیرس فرنز میرا حلوہ تیار ہے جو ہے بیسن کا پر لوکنگ مچھانے کی دال جیسے آپ آپ اسے جمع دیں یا پھولوک ہے یہ ڈال کے ڈرائی فروٹ موٹا موٹا کٹا ہے بس ٹائم نہیں تھا تو یہ تیار ہے میرا حلوہ ریڈی تو ایٹ انجوائی اٹ اور پھر آگے کا بلاک شیئر کر دیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد فرس کلاس حلوہ ریڈی تو ایٹ ہے اب اس پہ چاندی یا سونے کا وحت نکال کے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں سپس 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 سپ